اس سلسلے میں نیتیش کمار کو ایجسوی یادف کو اور دیش کے وزیر اعظم نرندر موڈی کو تینوں کو بیہار کی جنتہ سے معافی جانی جائیے اور تینوں نے تینوں پارٹیز نے مل کر بیہار کی جنتہ کو جو باتیں کی ہیں اور جو وعدے کیے تھے اور اپنی پولیٹیکل آئیڈیولوجی کی بات کی تھی ان سب تینوں نے مل کر بیہار کی جنتہ کو ایک بہت بہت دھوکہ دیا ہے اور یقیناً اس میں سب سے بڑا رول ہے نیتیش کمار کا نیتیش کمار کل تک ہم کو گالی دیتے تھے کہ اویسی بی ٹیم ہے اب نیتیش کمار کو شرم نہیں آتی اسی جہاں پر جا کر بیٹنے کے لیے جہاں پر ہم پر الزام لگاتے تھے اور نیتیش کمار نے پولیٹیکل آپوچونیزم کہنا تو انڈر سٹیٹمنٹ ہوگا انہوں نے ہر چیز کا ریکارڈ ٹوڑ دیا ہے اور کوئی ان کی بات کا نہ اعتبار ہے نہ بھروسہ ہے میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ نیتیش کمار پھر سے بی جے پی میں جائیں گے مگر لوگ ہماری بات کا یقین نہیں کر رہے تھے اب ہم تیجستوی عادت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ابھی آپ نے ہمارے چار ایمیلیس کو توڑا تھا اب آپ کو کچھ درد ہو رہا ہے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اپنے بھیجے میں اب آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ جو کھیل آپ ہم سے کھیلے تھے وہی کھیل آپ سے ہو گیا اور تیجستوی عادت اور ان کی پارٹی دھوکہ دی ہے دو دو مرتبہ نیتیش کمار کو انہوں نے مکہ منتری بنایا بتائیے اب کیا حاصل ہو آپ نے بی جے پی کو آپ نے ستہ دے دی نیتیش کمار تو صرف ابھی تو نام کے مکہ منتری رہیں گے حکومت چلے گی بحار میں رسس کے نرندر موڈی کی ہم تو یہی چیز کو رکنا چاہ رہے تھے ایمائیم پارٹی اسی کو رک رہی تھی اور جو ہمارے سیمانچل کی جنتہ نے ایمائیم کے پانچ بدھائے کو کامیات کیا تو ہم نے تو جب ان کے سپیکر کے الیکشن میں تائید کی تھی گھڑ بندھن کے مگر دیتے جیسوی عادف کو اور ان کے پریوار کو ایسا لگتا ہے کہ بحار کی جنتہ ایک طرف اور ان کے پریوار سے کوئی مکہ منتری بن جائے نیتیش کمار کو لگتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں مکہ منتری رہوں اور بی جے پیوی کو لگتا ہے کہ بھئی ہر چیز ہم کو مل جائے چاہے کچھ بھی ہو کس طریقے سے ہو جائے دیش کے بدھان منتری کا بھاشن مجھے یاد آ رہا ہے جب نیتیش کمار نے وہ ابجیکشنیول باتیں کہیں تھی مہیلاؤں کے بارے میں دیش کے بدھان منتری نے کہا تھے کیا گندگی پھیلا رہے ہیں اور دیش کے بدھان منتری نے مہیلاؤں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ان لوگوں سے بچاؤں گا اب دیش کے بدھان منتری خود نیتیش کمار کو بازو بٹھا کر چائے پیلا رہے ہیں تو اس کا ٹوٹل یہ ہے کہ بیہار کی جنتہ کا ایک بہت بہا نقصان اور دھوکہ ان کو دیا جا رہا ہے بیہار میں ڈیولپمنٹ رک چکا ہے افسر شاہی بڑھ چکی ہے اور ہم تو شروع سے سیمانچل کے لڑائی لڑتے آئے لڑتے رہیں گے اور اس سے جنتہ کو پھر سے معلوم ہو گیا کہ ایم آئی ایم اور اوئی سی جو بات کہہ رہا تھا کہ سیکلرزم پولیٹیکل سیکلرزم صرف استعمال کیا جاتا ہے بھارت کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اب کی بار پھر سے دھوکہ دیا گیا ہے بیہار کے مسلمانوں کو صرف ستہ میں آ کر بیٹھنے کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف بیہار بلکہ پورے دیش کے جو عالم سنکی ایک سماج مسلمان اور جو ہمارے سیکلر ذہن رکھنے والے ہندو او بی سی اور دلد بھائی ہیں وہ دیکھیں گے ان چیزوں کو کہ کیسے سیکلرزم کے نام پر چناؤ میں تو اوٹ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی اوٹ کو لے جا کر آر ایس ایس اور موڈی کے جھولی میں رکھ دیا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ وہ اس سے ایک اس کا نوٹ لیں گے اور ان پارٹیز کا ساتھ دیں گے جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے موسیقی موسیقی